موسیقی 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 محترم بھائیو اور معزز خواتین فقراء اور مساکین زکاة کے مسارف میں سے فقراء اور مساکین اس کا ذکر آپ کے سامنے چل رہا ہے اور آج اس ان مسائل میں سے دو باتیں رہ گئی ہیں آج پہلے اس کو انشاءاللہ پہلے مکمل کریں گے دو باتیں رہ گئی ہیں ایک بات یہ ہے کہ کیا فقیر اور مساکین کی مدد شادی کے معاملے میں زکاة کے مال سے کی جا سکتی ہے پہلا مسئلہ یہ دوسرا مسئلہ علاج کا ہے فقیر اور مساکین آدمی آتا ہے فقیر اور مسکین کی کیٹگری میں تو کیا اس کی شادی کا خرچہ زکاة کے مال سے اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں یہ پہلا مسئلہ ہے اس مسئلے کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہوں گا تمہید کے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سسلے میں بعض احادیث کیا ہیں شادی کے تعلق سے بعض احادیث کیا ہیں پہلی بات اس سسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم الباءت فلیتزوج فإنہو احسن للفرج فإنہو احسن للفرج واغذل الباصر فإنہو اغذل الباصر واغذل الباصر واغذل الفرج ترتیب اس طرح سے ہے ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء اس کا مانا وردو میں یہ ہوا کہ تم میں سے جس آدمی کے پاس شادی کی طاقت ہے وہ شادی کرے شادی کرنے کی تعقید فرمائی گئی اور اس کے بارے میں دو باتیں ذکر کی گئیں کہ شادی کرنے سے انسان کی نگاہ نیچے ہو جاتی ہے یعنی شادی کرنے سے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اجنبی عورتوں پر اس کی نگاہ نہیں جاتی اور دوسرا فائدہ یہ ذکر کیا کہ اس سے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے حرام سے آدمی بچتا ہے حرامکاری سے بدکاری سے بچتا ہے اس کے بعد کہا کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے شادی کی اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ رکھنا اس سے تقویہ آتا ہے تقویہ کا لفظ نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ انسان کی شہوت کو توڑنے اور اس پر کنٹرول کرنے کا اسے ہنر آ جاتا ہے اس سے یہ صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے یہ حدیث کا معنی اور اس کا مفہوم ہے یہ بات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں دو چیزیں بیان کی گئیں ایک کیا ہے طاقت ہے تو شادی کر لیں اگر خرچہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو شادی کو مؤخر کرنے کا پہلے کیا کرنا ہے اس کے قابل بن جائیں تھوڑا خرچہ اٹھانے کے اس کے بعد شادی کریں یہ دو طرح کی ہدایت موجود ہے اس میں یہ ہدایت نہیں ہے کہ اگر طاقت خود ہے تو کیا کرو شادی کر لو طاقت نہیں ہے تو زکاة کا مال لے کر کے شادی کر لو ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے اس کے اندر قرآن میں جہاں شادی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک بات یہ ذکر کی ہے میں یہ آپ کو کتاب و سنت میں جو نصوص ہیں پہلے وہ بتا رہا ہوں اس میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ این یکون فقرا فصوف یغنیہم اللہ من فضل کہ اگر یہ فقیر ہوں گے شادی کرنے والے اگر ان کے پاس کیا ہے فقر و محتاجگی ہے واقعی یہ لوگ ضرورت مند ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا یہ اردو میں اس کا معنی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کی اس کے اوپر بارش برسائے گا جس سے انسان فضل اللہ تعالیٰ کہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے رزق کے وسائل بھی اللہ تعالیٰ مہیا کر دے گا آدمی جو پریشان ہے کہ شادی کروں گا تو خود کہاں سے کھاؤں گا بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا تو یہ انتظام کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے یہ شادی کے بعد کی بات ہوئی صرف شادی کرنے کے لیے اس سلسلے میں تیسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں دوسری حدیث ہو گئی ہے میں آپ کو ایک آیت ایک حدیث ایک آیت پیش کیا ہوں یہ تیسری حدیث ہے تیسری نص ہے دوسری حدیث ہے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے سحی بخاری جو ہے سحی بخاری میں حدیث یہ موجود ہے بار بار آپ نے اس کو سنا ہوگا آج پھر یاد دلاتا ہوں اس کو اس مسئلے کے تعلق سے یہ تمہید ہے پہلے یاد دلانا چاہ رہا ہوں تمہید میں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے آ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اس کو حدیث واہبہ کہا جاتا ہے اس لیے مختصر انداز میں محدثین کے یہاں جب یہ لفظ ہم کہتے ہیں حدیث الواہبتی تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حدیث یہی ہے یعنی ایک خاتون نے آ کر کہ اپنے آپ کو حبہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا آپ کے سامنے پیشکش آفر رکھی کہ آپ ان سے شادی کر لیں یہی حبہ ہوتا تھا یہ جائز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی خاتون آ کر کہ یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے حبہ کرتی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہ خاتون نے یہ پیش کیا آپ نے دیکھا ان کو نیچے اوپر پھر اپنی کوئی رغبت آپ نے ظاہر نہیں کی شادی کرنے کی تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے شادی کرنا نہیں چاہتے اور یہ خاتون شادی کرنا چاہتی ہیں تو آپ میری شادی ان سے کرا دیجئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ میری شادی ان سے کرا دیجئے اللہ کے رسول صاحب نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے اس خاتر نے تو اپنے آپ کو حبہ کیا اللہ کے رسول صاحب کے پاس اب اللہ کے رسول صاحب شادی کرنا نہیں چاہ رہے ہیں ایک دوسرے صحابی نے یہ رکھی بات کی اگر آپ نہیں چاہ رہے ہیں شادی کرنا تو میری شادی ان سے کرا دیجئے تو شادی کے لیے کیا چیز اہم ہے اسلام نے اس کے لیے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے پاس کیا ہے اس کو کیا دوگے مہر میں اور کچھ نہیں ذکر کیا صرف کتنا کیا ہے مہر میں کیا دوگے اس سے جو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس سوائے اس ازار کے جو میں باندھا ہوں صرف ازار یعنی نیچے کپڑا جو باندھا جاتا ہے اسی کو چادر ہو کوئی لنگی ہو جو نیچے باندھتے ہیں اسی کو ازار کہا جاتا ہے اوپر کے لئے بھی کوئی کپڑا نہیں کہا کہ میرے پاس سوائے اس ازار کے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اگر یہ ازار تم ان کو مہر میں دے دوگے تو پھر تم ننگے گھر میں بڑھ کے کروگے کیا پھر بعد میں تو کما کر کے خود بھی کھانا ہے ان کو بھی کھلانا ہے تو تم تو گھر میں ننگے بڑھ کے کروگے کیا پھر اس کے بعد نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو تمہاری بنیادی ضرورت ہے یہ اس کے بعد کہا جاؤ تلاش کرو التمس ولو خاتم من حدید حدیث میں الفاظ کیا ہے التمس ولو خاتم من حدید جاؤ تلاش کرو چاہے تمہیں ایک انگوٹھی ایک چھلہ ہی کیوں نہ مل جائے وہ بھی سونے چاندھی کے نہیں بلکہ یہ لوہا جو ہوتا ہے اس کا کہہش ٹیل جو ہوں کہتے ہیں یعنی ایک چھلہ معمولی سا معمولی سی انگوٹھی اگر آج کے زمانے میں ہوتے تو چائنہ کے لوگ تو پتہ نہیں کس کس چیز کی انگوٹھی بنا لاتے ہیں ایک پیسے کی انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے تو کہہ دے گیا مطلب یہی ہے کہنے کا کہ ایک معمولی سی چیز بھی اگر گھر میں ہے وہی مقصد ہے حدیث پر پیش کرنے کا وہ خاص انگوٹھی ہی نہیں ہے کہا کہ یہ عربی میں بیان کرنے کا ایک انداز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معمولی سی چیز بھی تمہارے گھر میں ہو تو لے کر کے آجاؤ ہم اس سے تمہاری یہی مہر رکھ کر کے ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں گیا تلاش کیا تھا اس کو ایک معمولی انگوٹھی بھی نہیں مل سکے کچھ بھی نہیں ملا اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہل ماں کا من القرآن شیئی تمہیں کچھ قرآن کچھ یاد ہے تمہیں چند صورتوں کا نام بتایا کہ فلا فلا صورتیں مجھے یاد ہیں اسی سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ سارے صحابہ کو سارا قرآن یاد نہیں ہوتا تھا ایسا کچھ نہیں رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر صحابی کو پورا قرآن یاد ہو جس زمانے میں سن کر کے لوگ آسانی سے چیزیں یاد کر لیتے تھے آج اصل جب کسی چیز کی فضلت بیان کرنے پر ہمارے خطبہ اور ہمارے علماء آ جاتے ہیں تو ایسا بیان کر دیتے ہیں جیسے ہر آدمی کے لیے یہ چیز ضروری ہو اور ہر کوئی اپنے بیٹے کو یہی بنائی ہے ایسا کچھ نہ صحابہ کے دور میں تھا نہ صحابہ نے خود ایسا کچھ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تو ان کو صرف چند صورتیں یاد تھیں چند صورتوں کے نام انہوں نے بتائے کہ جو ہے فلان فلان صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا نکاح اس خاتون سے کرا دیتا ہوں مہر یہی ہے کہ یہ چند صورتیں ان کو سکھا دینا یہ حدیث ہے بڑی جو ہے مشہور حدیث ہے مگر نے کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن آج کے اس مسئلے میں میں نے اس کو ذکر کیا ہے یہاں ہمارے کے لیے سوچنے کی پانچ باتیں ہیں اس حدیث کے اندر اس مسئلے سے جو آج میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس مسئلے سے متعلق کتنی باتیں ہیں پانچ باتیں ہیں اس مسئلے سے متعلق پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے علاوہ اور کوئی خرچ شادی سے متعلق اس میں ذکر نہیں کیا صرف کس کا ہے مہر کا ذکر ہے نوٹ کر لیں ان چیزوں کو کسی کو بھی بتا دیں صرف کس کا ذکر ہے مہر کا ذکر ہے آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی مہر تو دینا ہے اور مہر میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی رقم ہی دی جائے معمولی چیز بھی مہر کا حصہ بن سکتی ہے دوسری بات بن سکتی ہے معمولی چیز بھی معمولی چیز بھی نہیں ہے تب بھی اگر کوئی ہنر جانتے ہیں اور وہی بیوی کو سکھا دیں تو یہی چیز مہر کا حصہ بن سکتی ہے قرآن کی بات ہے اس میں قرآن کی چند آیتیں ہی سکھا دیئے چند صورتیں ہی سکھا دیئے چلو اس کو بھی قرآن اتنا آتا ہے جب بلکہ زیادہ آتا ہے جتنا ہم کو آتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ خاتون کو اس آدمی سے زیادہ قرآن آتا ہو تو کوئی دوسری چیز نہیں آتا ہے چلو میں تم کوئی انگلیس سکھا دوں گا اے بی سی ڈی پڑھتے رہیں گے رات میں جو ہے یہی کہہ دے گا جو ہے پاس سمجھ میں آئی آپ کو یعنی کوئی چیز ایسی یہ چیزیں بھی کیا بن سکتی ہیں مہر کا حصہ بن سکتی یہ دوسری بات ہے جو نوٹ کرنے کی قابل ہے خرچہ اگر ہے شادی کا تو کیا ہے مہر ہے بخیہ چیزیں کچھ بھی نہیں دوسری چیز ہے کہ مہر بھی بہت معمولی چیز بھی مہر کا حصہ بن سکتی ہے اسے مہر میں دیا جا سکتا ہے ہو گئی دو چیز تیسری بات اس میں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس آدمی نے بار بار جا کر کے گھر میں دیکھا تلاش کرو کچھ بھی مل جائے کرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کسی صحابی سے کہ آپ لوگ ان کی مدد کر دو یہ تیسری بات ہے صحابہ میں کیا کوئی بھی اس لائق نہیں تھا کہ اس صحابی کی تھوڑی سی مدد کر دیتا معمولی سی لوہے کی ایک انگوٹھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہی مہر بنا دیں گے تیسرا پائنٹ سمجھو ہے آپ کو کسی سے نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکاة چھوڑیے زکاة کے علاوہ کوئی بھی رقم یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی مدد کر دو معمولی سی مدد جو ہے ایک درہم دو درہم بھی نہیں بلکہ ایک معمولی سی انگوٹھی بھی نہیں چاندی کی سونے کی بلکہ ایک لوہی کی انگوٹھی یہ بھی کسی صحابی سے آپ نے نہیں کہا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب موقع آیا ہے خرچ کرنے کا تو ہزار دینار بھی خرچ کی ہے کیا ہے خرچ صحابہ ایسے کرتے تھے یہ تیسرا پوائنٹ تھا سمجھ میں آ گیا چوتھا پوائنٹ اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گھر سے اپنے گھر سے اپنی طرف سے کوئی یہ انتظام نہیں کیا صحابہ سے نہیں کہا اور خود بھی آپ نے نہیں کیا جبکہ آپ مدد کرنے میں لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے چوتھا پوائنٹ ہے پانچوں پوائنٹ اس میں آپ نے صحابہ سے نہیں کہا اور نہ ہی اس آدمی سے کہا کہ انتظار کر لو تھوڑا صدقے کا اگر نہیں تھا تو اگر صدقے کا مال تھا تو آپ نے صدقے کے مال سے اس کی مدد نہیں کی پہلی جو اس کے پہلے جو پوائنٹ تھا اپنے مال سے اب یہ پوائنٹ کیا ہے صدقے کے بیت المال اللہ کے رسول صلی اللہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا صدقے کے مال سے مدد نہیں کی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت صدقے کا مال کچھ بھی نہ رہا ہو تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا اس صحابی سے تھوڑا رک جاؤ صدقے کا کوئی مال آئے گا تو ہم تمہارے شادی سے کرا دیں گے ہے یہ ساری باتیں ہیں اس میں ساری باتیں جبکہ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس بڑے غریب صحابی بڑے فقیر اور مسکین صحابی آتے ہیں یہ ایک الگ حدیث ہے دوسرے موقع کی رمضان کے مہینے میں انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دن کے اجالے میں کیا کر لیا ہم بستری کر لے دن کے اجالے کا مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیں جو کی جائز نہیں ہے پریشان ہو کر کہ بھاگے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ذکر کیا کہ میں حلاق و برباد ہو گیا میں کیا کروں ابھی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے رمضان کے مہینے میں دن کے اجالے یعنی روزے کی حالت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس صحابی سے کہ کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم گردن آزاد کر سکو ایک غلام کو غلام یا لونڈی اللہ کے راستے میں آزاد کر دیں یہ پہلا کفارہ جو کہا کہا کہ کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ دو مہینے لگاتار روزے رکھو جو کہ کفارہ ہے اس کا کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا کفارہ کہا کہا اتنی طاقت کفارہ کے اندر سامنے والا سن کر فورا متاثر ہو جائے اسی کو اصل میں کہا جاتا ہے ایسے موقع پر ایسی بات کہی جاتی ہے جو بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوتی کہا اس صحابی نے اللہ کے رسول اللہ کی قسم اس مدینے میں بین اللہ بتیہ حدیث میں الفاظ آتا ہے مدینے میں دو ہرے ہیں ہرہ شرقیہ ہرہ غربیہ کہتے ہیں کہا کہ اس پوری مدینے کی سرزمین میں کوئی بھی گھر ہمارے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے سب سے بڑے فکڑ کون ہیں ہم لوگ ہیں صاف صاف کہا اس نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ کیا کہا لے جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو تم ہی اس کے مستحق ٹھہر گئے پوری کا خلاصہ کیا ہے مدد کیا آپ فقیر مسکین کی آپ نے مدد کی کفارے میں آپ نے مدد کیا لیکن شادی کے معاملے میں جب اس صحابی نے کہا تو ایک مہر کی معمولی رقم میں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ نہ خود اپنی طرف سے کوئی پیش کش کی نہ کسی صحابی سے کہا نہ صدقے کے مال کے تعلق سے کہا انتظار کر لو آئے گا تو میں تمہاری ہے اب ان سب تفصیل کے بعد تمہید کے بعد اب ہم آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر رہے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ کیا شادی کسی کی شادی کرانے کے لیے اگر وہ غریب مسکین کی کٹگری میں آتا ہے تو شادی کرانے کے لیے زکاة کامال دیا جا سکتا ہے اس کو یا نہیں اگر آپ فتوے دیکھیں گے تو فتوے آپ کو سعودی علماء کے بھی مل جائیں گے دوسرے علماء کے بھی مل جائیں گے کہ دے سکتے ہیں شادی کے لیے کہ شادی بھی ایک ضرورت ہے انسان کی لیکن ہمارا سوال ان تمام فتووں سے اور تمام مفتیان سے ہمارا سوال کیا ہے ہاں تین سوال ہم کرنا چاہتے بس پہلا سوال ہمارا یہ ہے کیا آج کے فقرہ اور مساکین اللہ کے رسول صلی اللہ کے زمانے کے فقرہ اور مساکین سے بڑھے ہوئے ہیں یا اُس زمانے میں فقرہ اور مساکین زیادہ محتاج تھے یا آج کے زمانے میں یقیناً کیا کہیں گے اُس زمانے کے اور کہیں ایک روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ کبھی کسی کی شادی کے لیے مدد کی گئی ہو کسی بھی صحابی یا صحابی کی شادی کے لیے مدد کی گئی ہو زکاة کا مال چھوڑی ایسے بھی اپنے مال سے آدمی کوئی مدد کیا ہو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی اگر کوئی روایت ملتی بھی ہے تو صرف اتنی وہ بات ہے اس کے اندر کی اللہ کے رسول صلی اللہ سفر میں تھے اور سفر میں خبر کے موقع پر شادی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کی صفیہ رضی اللہ تعالی جو خیبر کی جنگ میں قیدی بن کر آئی تھی یہودی جو خاندان سے تھیں جانتے ہیں آپ ان کو صفیہ رضی اللہ تعالی کو تو آپ نے لونڈی تھی چونکہ قیدی بن کر آئی ہیں تو لونڈی ہوتی ہیں غلام بنتے ہیں جو عورتیں ہوتی ہیں لونڈی ہوتی تو آخر میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے حصے میں آئی پہلے دہیہ قلبی کو دے دیا گیا تھا لیکن صحابہ کے مشورے سے بعد میں یہ کس کے حصے میں تو آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا ولیمہ کیا تھا آپ نے بس صحابہ کے پاس جو کچھ بھی تھا اس وقت سفر میں تھے تو سفر میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ نے صحابہ سے کہا وہ سب لے کر کہ آؤ ایک جگہ رکھ دیا اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ کا ولی امان تھا جسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کے ولی میں کے لیے کسی کا تعاون لیا جا سکتا ہے نہ یہ زکاة کا مال تھا نہ کوئی اور چیز حتی کہ خود ولی میں کے لیے بھی لینے کا اس کے اندر جو ہے جواز لینا خود اپنے آپ میں محل لینا برہا کیونکہ اس موقع پر لوگ سفر میں تھے سب کے لیے کھانے کا مثلا تو ایسے ہی سفر میں لوگ کھایا کرتے تھے بس یہ ہے کہ کٹھا بیٹھ کر کھا لیے سب کا مال تھا اور یہی کیا ہو گیا اللہ کے رسول یہ حدیث تو بتا رہی ہے کسی چیز کو یہ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کی سادگی کتنی شادی کتنی سادگی سے ولیمہ بھی کتنی سادگی سے ولیمہ بھی کس کا ہے سارے انسانوں کے سردار سب سے افضل انسان سب سے محبوب بندے اللہ تعالی کے ان کا ولیمہ اتنی سادگی سے ہو گیا تو دوسرے ولیموں کے لیے اتنی مدد کی کیا برورت ہے یہ ایک چیز آپ کو زیادہ اتنی ہی ملے گی لیکن کہیں کسی روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کہ اُس زمانے میں فقیر و مسکین کی شادی کے لیے باقاعدہ زکاة کا پیسہ خرش کیا جاتا تھا ہم نے کوئی روایت نہیں دیکھی اگر کوئی روایت ایسی ہو یا ایسا کچھ چلن رہا ہو تو الگ بات آج لوگ کہتے کیا ہے کسی بھی مسئلہ جب کوئی بھی مسئلہ یہ پہلا سوال تھا لوگ کیا کہتے بھئی اس پر صحابہ نے عمل کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ کے دمانے میں عمل تھا کیا صحابہ نے عمل کیا کیا تابعین نے عمل کیا کیا پوچھتے نہیں پوچھتے ہر کسی تو شادی کے اس فتوے میں فتوہ دینے سے پہلے کیوں نہیں اس کے مقابلے میں حدیث مل رہی ہے مقابلے میں کون سی حدیث ہے جو حدیث الواہبہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس صحابی نے کہ آپ میرا نکاح کرا دیجئے اس کے پاس مہر کے لئے اور خرچہ چھوڑیے کس کے لئے مہر کے لئے ہاں بھی پیسہ نہیں تھا اتنی سخت ضرورت مہر ضروری ہے دینا وہ ضروریات میں سے ہے اس کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ہے تو اگر وہ سب بھی نہیں ہے تو قرآن کی آیتیں کہا لیکن آپ نے خود بھی مدد نہیں کی صحابہ سے بھی مدد کرنے کے لئے لوگ ضرور تھے جو اس کی مدد کر سکتے تھے مہر کے معاملے کوئی یہ کہیں نہیں سکتا کہ کوئی صحابی کسی کے پاس بھی پیسہ نہ رہا ہو یہ سوچنے کی ایک چیز ہے دوسرا سوال سوال میں آگئے آپ کو وہ عربی میں کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کو حبا کر دینا دے دینا ایسے یہ حبا کہا جاتا ہے جیسے گفٹ کر دیا جو ہے اپنے آپ کو تو حبا جو انگلیش میں ترجمہ کرتے ہیں گفٹ کا ہی کرتے ہیں آپ پڑھے ہوں گے انگلیش میں بچوں کے لئے کیا کہتے ہیں گارڈ گفٹڈ وہ معہوب کہتے ہیں عربی اردو میں المعہوب یعنی اللہ تعالیٰ نے حبا کر دیا ہے عربی میں حدیعہ کہتے ہیں حبا کہتے ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن جب انگلیش میں ترجمہ کرتے ہیں سب گفٹ کا ہی کر دیتے ہیں تو یہ بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ دوسرا سوال سمجھ میں آیا آپ کو تیسرا سوال کیا ہے ان سے جو ہے کہ کس بیس پر یہ کہتے ہیں کہ شادی میں مدد کے لئے شادی کی جو ہے کسی شادی میں مدد کے لئے زکاة کا پیسہ اکٹھا کر کے دیا جا سکتا ہے جبکہ اسلام میں شادی میں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں شادی اس کی بنیادی ضرورت ہے میں مان لیا چلو لیکن اسلام میں شادی میں خرچہ کہاں ہے سوائے مہر مہر ہو